شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب قریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آسانی اور خیر و آفیت کے لئے دعا کو ہیں تدریسی سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں تدریسی سلسل نمبر ہے بائیس تاریخ عمر پر نو ستمبر دو ہزار بیس دن ہمارے پاس بودھ کا ڈائری رکھیں پرہائی باپنجم اخلاق و عداب سبق نمبر دو میانہ روی کسیل انتخابی سوارات کا سلسلہ مکمل کریں گی انشاءاللہ جس کے ساتھ ہی کولم ملائیں وہ بھی مکمل کریں گی اس کے ساتھ مقتصر سوارات کا جو سلسلہ ہم شروع کریں گے اس کو بھی ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ذہنی آزمائش کا سوال ہے وہ ذرا میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی بھی آپ لوگوں نے یہ ساری ڈائری کو یاد کرنا ہے کسیل انتخابی سوارات کو شروع کرتے ہیں جب آپ نے کتابوں پر دیکھیں لکھا ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں میانہ روی کا مطلب ہے راستے کے درمیان میں چلنا سیدھی راہ پر چلنا درمیانی راہ پر چلنا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جی ہاں درمیانی راہ پر چلنا اگلا ہے ہمارے پاس پرانمجید میں امت مسلمہ کو کہا گیا ہے امت اول امت وز امت آخر امت آلہ جی ہاں امت وز کہا گیا ہے اگلا ہے ہمارے پاس اسلام میں اجازت نہیں کھانے پینے کی کاروبار کرنے کی خرچ کرنے کی یہ ترک دنیا کی جی ہاں اسلام میں اجازت نہیں ہے ترک دنیا کی یعنی دنیا کو ہم ترک دنیا سے ہم الگ ہو کر کام نہیں کر سکتے اگلا ہمارے پاس آرہا ہے کہ خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں صدقہ و خیرات میانہ روی اسراف یا سخاوت جی ہاں اسراف کہا جاتا ہے اگلا ہمارے پاس آخر میں آ رہا ہے آخری جو ہیں وہ ہیں ضرورت پڑھنے پر بھی خرچ نہ کرنا کہلاتا ہے کیا کفائد شاری میانہ روی تبزیر یا کنجوسی جی ہاں کنجوسی کہلاتا ہے اگلا ہمارا سوال تھا کولم علیف اور بے کو ملا کر ہم لوگوں نے مکمل کرنا تھا کولم ملائے سوالیں اب یہاں پر دیکھیں کولم علیف اور کولم بے میں جو الفاظ دیویں ہیں عربی یہاں پر دیویں ہیں اس کی آپ لوگوں نے یہاں پر نشاندہی کرنی ہے کہ وہ کولم بے میں اس کا ترجمہ کیا آ رہا ہے کولم علیف اور کولم بے کو ہم نے ملانا ہے اصل میں کولم علیف میں جو ہے وہ عربی لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کولم بے میں آپ کو نظر آئے گا پہلا دیکھیں لکھو ہے خیر الامور او ساتوہ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ سب سے بہترین کام وہ ہیں جس میں میانہ روی ہو اگلا دیکھیں نمبر جو نمبر اگلا ہے ہمارے پاس جو آیت ہے وہ لکھی ہے وَقْصِدْ فِيْمَشِقَ اس کا کیا آ رہا ہے اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو نمبر تین پر آ رہا ہے قُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو اگلا ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آ رہا ہے مَا آلَا مِنَقْتَصَدَا مَنِقْتَصَدَا مَا آلَا مَنِقْتَصَدَا اس کا ترجمہ کیا ہے جس نے مال خرچ کرنے میں مینہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا جی ہاں اگلا ہے وَغْزُزْ مِنْسَوْتِقَ اس کا ترجمہ یہاں پر کہاں آ رہا ہے اور بولتے وقت آواز نیچی رکھو ہم نے اپنے پورے سبق میں یہ جیزیں پڑھیں تھی کہ مینہ روی ہمیں کن کن امور میں انجام دینے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وہ چاہے کھانے پینے کا ہو چاہے آداد و اتوار کا ہو چاہے آداب کا ہو جو بھی ہو چاہے عبادات کا ہی کن امور ان سم میں ہمیں مینہ روی کی تعلیم دیتا ہے اسلام ذہنی حضمائش کا جو ہمارا سوال تھا وہ ذرا اس کو غور سنیے گا کہ ہر کام میں مینہ روی کا اصول اپنانے سے ہمارے زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں یہ جیسا کہ ہم نے پورے سبق میں پڑھا تھا کہ ہمارے زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں مینہ روی کے اصول کو اپنانے کے لیے تو یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے کیا کہنے شاہیے کہ ایک دہان ہے یا ایک ایسا کام ہے جو آپ نے اپنے انفاظوں میں ہمیں بیان کر کے بتانا ہے بسورت دیگر ہم آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو آئندہ بھی اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے مختصر سوالات کا سلسل شروع کرتے ہیں پہلا سوال نمبر ایک ہی کہ مینہ روی کا کیا مطلب ہے آپ نے ہیڈنگ ڈالی مینہ روی کا مطلب اس کا جواب لکھیں گے کہ مینہ روی کا مطلب درمیان کی راہ میں چلنا ہے اس سے مراد افراد و تفرید سے بچتے ہوئے ہر کام میں درمیانی راہ اختیار کرنا ہے یعنی درمیانی جو راستہ ہوگا وہ اختیار کریں گے اور بلا کسی تفریق کے ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد اگلا سوال نمبر دو ہے کہ مینہ روی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں حدیث کا ترجمہ ہے کہ سب سے بہترین کام وہ ہیں جس میں مینہ روی ہو یعنی برابری ہو اعتدال ہو سوال نمبر تین ہمارے پاس آ رہا ہے سوال ہے کہ قرآن مجید میں امت مسلمہ کو کیا کہا گیا ہے آیت کا ترجمہ لکھیں تو ہمارے پاس آیت کا ترجمہ ہے امت مسلمہ کو امت مسلمہ کو امت مسلمہ کہا گیا ہے اس کے بارے میں رشاد باری طالع ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت مسلمہ بنایا ہے یعنی درمیان والی امت بنایا ہے اگلا سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس کہ کھانے پینے میں مینہ روی کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ لکھیں پہلے ہیڈن ڈالی کھانے پینے میں مینہ روی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہم نیچے بیان کریں گے لکھا ہے اسلام نے کھانے پینے میں بھی مینہ روی کی تاقید کی ہے یعنی اس پر زور دیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہاں پر یہ سوال نمبر چار ہمارا مقابل قرآن مجید میں پانچمہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کے لئے کون سی دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا کا ترجمہ لکھیں گے ہم یہاں پر کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے دعا قرآن مجید میں دنیا میں اور آخرت کی بھلائی کے لئے جو دعا سکھائی ہے وہ مندر جزیل ہے دعا کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کرنے کے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوزر کے عذاب سے بچائے اور آگ کے عذاب سے بچائے آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ